اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بھی در آجائیں اسلامیک سوال کریں گے آپ سے اجازت ہے اجازت ہے بالکل ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا توشیب بھئی آپ تھوڑے در آجائیں آپ کا نام کیا نام ہے ہم بھئی ماشاء اللہ آپ سے بھی اسلامیک سوال کریں گے آپ تھوڑے در آجائیں اچھا توشیب بھائی یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آپ معذور دونوں پیسے چل نہیں سکتے تو پھر بھی آپ نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز پڑھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہوگی آنے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی تو نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ بتائیں ناظرین کو تھوڑا بیٹھ کے پڑھتا ہوں نماز میں تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ماشاء اللہ اللہ نے کرم کیا کرم کیا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ برکتہ ہے آپ کو اچھا تو جو لوگ بلکل سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ نے جن کو پیر دی ہیں اچھے چلتے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ کھاتے پیتے بھی اچھا ہیں سب کچھ کرتے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے نماز پڑھو گو تو اچھا لگے گا انہیں نماز ساری برکت ملے گی انہیں آرام ملے گا ان کے ہر پریشانیاں دور ہوگی ساری مشکلیں قسم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے ہر کام میں آسانی فرمائے گا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا لیکن پھر بھی وہ سمجھتے بھی یہ تب بھی نہیں پڑھتے نماز تو وہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو نماز پڑھنے کے لئے تو بنایا اللہ تعالیٰ کے لئے ٹائم ہی نہیں نکال سکتے تو بیکار ہے پھر ان کی زندگی بیکار ہے مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج یہ چلے جائیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے ملتا نہیں ہے نکالنا پڑتا ہے وقت نکالو ماشاء اللہ یہ کی مطلب اسی بہنے بعد کہ وقت نکالو صحیح ہے دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے جب موزین صاحب آزان دے جب مزید سے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے نمازیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آزان کا وقت ہوتا ہے سب کام چھوڑ کے نماز پڑھنے آجانا چاہیے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے چلے جاؤں گا تو میرا دھندے کا کیا ہوگا میرے گراک چلے جائیں گے میرے گراک توڑ جائیں گے رسک دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اگر ہم نماز پڑھنے آگئے تو اس وقت ہماری گراک ہی توڑ جائے گی دوسری جگہ گراک چلے جائیں گے یا وہ ایسا آپ کو جس کو چاہے جتنا ماشا اللہ کام کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے جو نمبر آتے ہیں وہ نمبر پل چھپکاتے ہیں آپ اور اس طریقے سے بورڈ وغیرہ بناتے ہیں گاڑیوں کے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین آپ اس کنڈیشن میں بھی ماشاءاللہ آپ کا نام توسیب بھائیے توسیب بھائی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ کام بھی کرتے ہیں تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلانا پڑے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے آپ سے بات کر کے مجھے ملک اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس میں بھی مطلب اللہ کی رضا کے لیے اتنا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دیا میرے ہر پریشانی دور ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ کا کرتے ہیں بہت بہت بڑا شکریہ پاک پروردی گا آپ لوگ بھی نماز پڑھئے گا اللہ سے مانگئے گا جو بھی مانگنا ہے آپ ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین آپ سے ریکویسٹ کی جارے گا آپ لوگ بھی نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا ماشاءاللہ توسیب بھائی جیسے کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کی روڑوں پہ روٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس طریقے تو پیرو میں بھی آتی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے گاڑیوں میں نالیوں میں پیرو میں ان میں آتی گاڑی کے نیچے دب جاتی روڑوں میں پیرو میں گاڑیوں کے نیچے دب جاتی ہے روڑوں پہ کبھی نالو گندر سب طرح سے بکھر جاتی ہے تو کتا دکھ ہوتا آپ کس لیے کماتے ہیں پیٹ کے لیے تو کماتے ہیں آپ لوگ اس روڑوں پہ روٹی ڈال دو گے یا بکھر دو گے مٹ ڈالیے گا آپ لوٹی ہاں بالکل صحیح میسیج بتایا آپ نے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بڑا دکھ ہوتا ہے ہاں پیٹ کے لیے کماتے ہیں پیٹ کے لیے کماتے ہیں لیکن مطلب سمجھائے بھی جاتے ہیں تو بہت سے بات بہت سے کیا کرے مطلب ان کو بھکرا بھکری کو کھلا دیں ہاں سے کھلا دیں ماشاءاللہ ہاں سے کھلا دیں جانوروں کو کھلا دیں تو آپ کو سواب بھی ملے گا دعائیں بھی دیں گے ماشاءاللہ پاک آپ کو مزید سلامت رکھے اچھا یہ ایک وہ کون سا کام ہے جس سے گریبی آتی ہے بہت سے عورتے جو ہے وہ کام کرتی ہے جس کی وجہ سے گریبی آجاتی ہے تو وہ کون سا کام ہے جس سے گھر میں گریبی آتی ہے فلم دیکھتی ہے ناٹا گوہ دیرہ دیکھتی ہے نماز نہیں پڑھتی ہے گپے شپے لڑاتی رہتی ہے اس سے گریبی آتی ہے اللہ کی عبادت نہیں کر دو اسے بھی تنگ رشتی آتی ہے اگر اللہ کی عبادت کرو تو تو آپ کی ہر پریشانی آسانی ہو جائے گی پریشانیاں دور ہو جائے گی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب کا ہے اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ جو عورتیں گھر پہ کھانا کھانے کا جو برطن بچتا ہے اس کو دھوتی نہیں ہے وہ رکھ دیتی ہے کہ یار کل دو لیں گے آلس کر جاتی ہے تو ان کے گھر میں گریبی آتی ہے تو ایک سبب یہ بھی ہے ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے ایسا تو جھاڑو نکال سکتے ہیں لیکن جب ایسا لگے نا مطلب یہ ایسا لگتے وقت جھاڑو نکالنے سے گریبی نہیں آتی لیکن ایسا لگے تو سب کام چھوڑ دینا چاہیے ادان کا جواب دینا چاہیے جب ادان لگے تو سب کام کیا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے اور ادان کا جواب دینا ادان کا سواب دینا سے بہت ساری نیکی ملتی ہے ماشاءاللہ جا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ پاک برکت دے آپ کو دیکھیں ناظرین اچھا آپ کے لئے نہیں ماشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے ماشاءاللہ اور لوگ دیکھیں اسے سیکھیں گے آپ سوئے مل کر اچھا لگا آپ کے لئے میں تحفہ بھی لے کریں ہم تسبیح پڑھتا تسبیح تسبیح پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ آپ کے لئے تحفہ یہ جو ہے دیجیٹل تسبیح ہے کیا یہ اس کو آپ انگلی میں پین کے پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ استعمال کی بھی آپ نے پھلے تو ماشاءاللہ یہ آپ کے لئے تحفہ ہے دیکھیں ناظرین یہ دیجیٹل تسبیح ہے اس کے اندر یہ تسبیح پڑھ پائیں گے آسانی سے اللہ نے چھاہا تو اس کی برکت ہمیں بھی نصیب ہوگی تو خوب دردے پاک پڑھئے گا اس سے ذکر اللہ کیجئے گا یہ آپ کے لئے تحفہ ہے کیسا لگ رہا آپ کو تحفہ پڑھا ماشاءاللہ بڑیا لگا تحفہ اچھا لگ رہا اچھا لگا اللہ پاک پہ خوب دے ماشاءاللہ دعا کرتے لئے کہ اللہ پاک ہمارے لئے بھی کہ اللہ پاک ہم سے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت لے لیں ماشاءاللہ آپ سے ملکہ اچھا لگا ٹھیک ہے توسیب بھائی آپ جا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو نیک توفیق قطع فرمائے ماشاءاللہ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ادھر آ جائیں آپ بھی توسیب بھائی چلے جائیں ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نماز میں سورتیں پڑھتے درشریف پڑھتے اتیاتو پڑھتے سبحانہ رب العظیم آپ نے بہتا سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان عبدالعظیم پڑھتے ہیں کتنی بار تین بار سبحان عبدالعظیم یہ کب پڑھتے ہیں وہ رکو میں جاتے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں کتنی بار یہ تین بار پڑھتے ہیں تین بار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے یہ بتائیں کہ آذان آپ ڈیلی سنتے ہیں دن میں کتنی بار سنتے ہیں پچ بار پچ بار سنتے تو یہ بتائیں کہ آذان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے آذان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے پانچ بار پانچ بار آتا ہے آذان پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے چار بار تو آپ نے شیٹنگ ہو لیا اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار پھر اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو کتنی بار آیا چھے بار ازان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے چھے بار آتا ہے ماشاءاللہ اچھے یہ بتا ہے کہ ازان میں لا الہ الا اللہ کتنی بار آتا ہے ایک بار ایک بار آتا ہے ازان میں لا الہ چلے دوبارہ ازان پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بار ہے ابھی ایک بار ہے اشہدو اللہ علیہ 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 اشہدو انہ محمد رسول اللہ حیال الصلاح حیال الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کتنی بار ہے نہیں تین بار تین بار آتا ہے ماشاءاللہ ازان میں لا الہ الا اللہ یہ تین بار آتا ہے ماشاءاللہ چاہیے بتائیں کہ قرآن پاک میں کس درخت کو مبارک درخت کا گیا ہے قرآن میں کس درخت کو مبارک درخت کا گیا ہے گھبرانے والی بات نہیں زینی آجمائش کا سوال ہے آپ سوچ کے بتائیں اگر آپ کو نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے سوچیں تھوڑا آجمائش لگا ہے مجھے نہیں آج میں سے سوچیں اچھا اس درخت کے جو جڑے جڑے ہیں اس کی ہم مصباق بھی استعمال کرتے ہیں مصباق مصباق اپن وہ اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں اس کا تیل ہے سوچیں سوچیں چلے کوئی بات نہیں ہوں بتا دیتا ہوں اس درخت کا نام زیتون ہے کیا ہے زیتون زیتون کو قرآن پاک میں مبارک درخت کہا گیا کیا کہا گیا مبارک درخت ماشاءاللہ اچھا قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو ہے اس کا کیا نام ماشاءاللہ سور فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور سب قرآن پاک کی سب سے آخری سورت وہ اممہ اممہ تو پا رہا ہے نا اممہ تو اممہ جو ہے یہ تو تیسوے پارے کا نام ہے اور امم یتسائلون یہ پہلی سورت ہے یعنی تیسوے پارے میں یہ پہلی سورت شٹارٹ ہوتی ہے تیسوے پارے سے قرآن پاک کی آخری سورت سور اناس سور اناس بتایا سور اناس آپ کو سور اناس قل اعوذ بغدن ناس قل اعوذ ربن ناس مالکن ناس الائن ناس من شر الوسواس الخناص اللہ جی یشی صوفی صدر الناس من الجناط الوناس ماشاءاللہ بلکل صحیح بہت صحیح ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک پڑھنا ماشاءاللہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا چاہیے مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک ہم نماز پڑھتے ہیں اگر نماز پڑھیں گے قرآن پاک صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے ہمیں ظاہر ہوگی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوب دیں ماشاءاللہ توصیب بھائی کو بھی اللہ پاک دونوں جہاں میں کامے بھی نصیب کریں ماشاءاللہ یہ جو ویڈیو بنی ہے ماشاءاللہ اس ویڈیو سے وقت اچھی خوشیں مل رہی ہے بن کر آپ نے دیکھا کہ توصیب بھائی جو دونوں پیڑ سے معذور ہونے کے باوجود اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کے لئے کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ سے بھی میں گزارش کروں ہوں جن کو اللہ پاک نے پیر دیے ہیں صحیح سلامت رکھا ہے اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیگراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لئے نمازیں ضرور پڑھیں دیکھیں سب سے پہلے نماز یہ قیامت کی دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر یہ آسان ہوئی تو آگے کے معاملات بھی قیامت کی دن ہمارے لئے آسان ہوں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پریشانی کا سامنا پڑھنا پڑے واقعی نماز پڑھنے کی تو بڑی برگتیں ہیں تو آپ سب سے میں گزارش کروں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ اس اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر علم دین حاصل کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ